اسلام علیکم انویری گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی چاہتوں بہت سی مسکراہتوں اور بہت سی محبتوں کے ساتھ میں ہوں رحمہ فان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا آج کا دن بہت اچھا بہت خوشگوار گزرے گا سو جناب شو کے آخاز میں آج میں ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ایسے کہ ہمیں کوئی بہت ہرٹ کر دیتا ہے اپنی کسی نہ کسی بات سے کسی نہ کسی ایکشن سے کسی نہ کسی جیسٹر سے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وربلی کسی کو کچھ کہیں بعض اوقات آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے یا آپ کا دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جو کسی کو بہت زیادہ ہرٹ کر دیتا ہے اس کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتا ہے سو میرے خیال میں کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہیے ہم all of a sudden یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب تو ہمیں revenge لینا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کو جس نے ہمیں یہ بات کہی ہے اس سے double کچھ کہنا ہے جس سے ہم اس کو نیچا دکھا سکیں but to be very honest اگر ایک ہم reality دیکھیں اس دنیا کی so the earth is round اور ہوتا کیا ہے what goes around always comes around جو آج آپ بو رہے ہیں وہی آپ کل کو کاٹیں گے اور اگر آپ نے کسی کی عزت نہیں کی یا کسی کو humiliate کیا یا کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی so someday in your life somebody will come to you اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا so ہم جو بھی کر رہے ہوں ہمارا کوئی بھی action جو ہے وہ کبھی بھی unnoticed جو ہے وہ نہیں جاتا so اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کسی نے زیادتی کی ہے تو اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں کہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں nature پر چھوڑ دیں and let the nature decide اور اس کو اپنا root جو ہے اپنا path جو ہے وہ لینے دیں and you will automatically observe کہ آج نہیں کل نہیں دس دن بعد نہیں شاید سال بعد کہیں نہ کہیں اس انسان کے آگے وہ چیز آئے گی so اگر آپ کو کوئی hurt کرتا ہے تکلیف دیتا اور آج کل کا زمانہ تو ایسا ہی ہے في زمانہ اگر ہم بات کریں تو لوگ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو upset کسی نہ کسی طریقے سے کر دیتے ہیں کیونکہ frustrated آج کل ہر انسان ہے کسی نہ کسی وجہ سے اور قوت برداشت جو ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے so میرے خیال میں ایک یہ چیز کہ let the nature decide آپ اپنا ظرف بڑھا کریں اور اس چیز کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ مطلب mark my words کے وہ چیز اس انسان کے ساتھ لازمی ہوگی جیسے اس نے کیا کل کو کوئی دوسرا اس کے ساتھ ویسا کر رہا ہوگا اب اس چیز کا حساس اس کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا but nature جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کسی دوسرے کے سامنے لازمی لاکر چھوڑ دی ہے anyhow with this message ایک چیز اور کہ یہ آج سے مناسق حج کا آغاز ہو رہا ہے تو ایک تو حاجی ہیں جو اس وقت بیت اللہ میں موجود ہیں اور obviously ان کا سفر جو ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا اور وہ حج کی ادائیگی کریں گے لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہم جتنے لوگ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام امت مسلمہ مسلمان پاکستانیوں کے گرم بات کریں ہمیں بھی چاہیے کہ یہ حج کے آیام ہے مناسق حج کا آج سے آغاز ہو رہا ہے ہم اپنے نفس پر جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کریں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط وہاں پر حجیوں پر لاغو ہوتی ہیں وہ آپ سب پر بھی ہوتی ہیں یہاں پر کہ آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں بلا وجہ کوشش کریں روزے رکھ کر یہ آیام جو ہیں یہ گزاریں کیونکہ ان تمام دنوں میں کوئی بھی کیا گیا ایکٹ اس کا سواب جو ہے وہ آپ کو دگنا تگنا ہو کر جو ہے وہ ملتا ہے سو کوشش یہ کریں کہ ان تین چار جو دن رہ گئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے گزاریں اور ایم شور کہ آپ سب کے گھروں میں بھی قربانی کے جانور جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہوں گے بہت سے لوگوں نے لے لیا بہت سے لوگ آج کل میں لے لیں گے اور آفٹر ٹو ڈیز ویسے ہی عید ہے تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو جانور آپ نے اللہ کے راہ میں قربان کرنے ہیں ایک یہ چیز کہ ان کی بھی خدمت کریں یہ نہیں کہ جانور آپ نے لے لیا اور ان کو جو ہے وہ ملازموں کے سہارے پر چھوڑ دیا اگر آپ جانور لے آئے ہیں تو پھر رب کے ہاں قربانی کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ آپ خود ان جانوروں کی خدمت بھی کرے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے خیال میں ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اینی ہاؤ اسی کے ساتھی آج کے شو کا ہم باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے جناب آج کے ہائلائٹس کے ساتھ آج زلحج کی ساتھ تاریخ ہے اور آج سے مناسق کے حج کا آغاز ہو جائے گا پوری دنیا کے مسلمان اس اہم فریضے کی ادائیگی میں مصروف عمل ہوں گے پرگرام کے آغاز میں ہم حج کی قسام اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے آگے بڑھیں گے ہمارے مہمان ہوں گے آج ایسی موڈل ٹاؤن جن سے ہم یہ جانیں گے کہ لاہور میں عید الازحہ کے حوالے سے لگائی جانے والی منڈیوں میں انتظامات کیسے ہیں پھر ہم بات کریں گے سیاسی حلقوں میں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کو اہم قرار دیا جا رہا ہے کیا اس ملاقات سے پی ٹی آئے اور جے ہی آئے کے درمیان بڑھنے والی قربتوں کو دھچکا لگا ہے مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاب سے کوئی رسمی اتحاد نہیں بنایا ان کی شہباز شریف سے ملاقات سے گزشتہ چند ماہ میں مسلم لیگ نون اور جے ہی آئے کے درمیان جو دوری اور سرد مہری آئی تھی وہ برف پگل گئی ہے اس پر بات کریں گے مزید پنجاب اسیمبلی میں صوبائی وزیر مصطبع شجاو رحمان کی جانب سے سال دوہزار چوبیس پچیس کا پاک لاہور میں لگائی گئی ہیں سو لاہور میں ساتھ ٹیمپریری مویشی منڈیوں کا قیام عمل میں لائی گیا ہے ایک اور مویشی منڈی جو کہ سب سے بڑی مویشی منڈی ہوتی ہے جو پورا سال لگی رہتی ہے شاپور کانجرا منڈی سو ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ منڈیاں اس وقت جو ہے وہ لگائی گئی ہیں لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں بٹ ان منڈیوں میں کیا انتظامات ہیں اور جو ہمیں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اگر ہم ٹھیلے دیکھیں وہاں پر یہاں اگر ہم دیکھیں کوئی نہ کوئی پلوٹ لے کر وہاں پر جو جانور جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں تو اس کے حوالے سے ظلائی انتظامیاں اس وقت کتنی ایکٹیو ہے کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا نہیں اور جو بڑی منڈیاں ہیں وہاں پر کیا سہولیات جو ہیں وہ ہیں اگر ہم دیکھیں سو بیوپاریوں کے لیے ہیں یا جو خریدار وہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے ہیں اس سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ایسسٹنٹ کمیشنر مورڈل ٹاؤن صاحب زیادہ یوسف ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ جو ڈے ون سے ان منڈیوں کو کور کر رہے ہیں عبدالوہاب بھی ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سٹارٹنگ فرم یو صاحب زیادہ یوسف صاحب سب سے پہلے تو لاہور میں اس وقت تقریباً آٹھ منڈیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں ساتھ جو ہے وہ ٹیمپوری ہے ایک جو ہے وہ پرمننٹ منڈی ہے جو پورا سال لگی رہتی ہے بٹ اس کے علاوہ جو جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگائی گئی ہیں کیا یہ ظلائی انتظامیہ کی اجازت سے لگائی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کروں گا مجھے توپے بلانے کا جو ٹاپک ہے منڈیوں کا اس پہ میں بتاتا چلوں کہ جب بھی یہ دن آتے ہیں ہمارے عید الازع کے قریب ہوتے ہیں ظلائی انتظامیہ کے تین میجر ٹاسک ہوتے ہیں اس کے دورانے نمبر ون ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہماری ٹیمپریری منڈی سیٹ اپ ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے سیٹ اپ کی ہوتی ہیں جو فری منڈیز ہوتی ہیں جب بھی بپاری آکے سیٹ اپ کر کے اپنا جانور بیچتا ہے ایک اس کی پوری ارنجمنٹس کرنا نمبر ٹو شہر میں کہیں بھی سوائے ان منڈیوں کے کہیں بھی چاہے وہ دس چانور کھڑا ہے کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی منڈی لگائے تو اس دوران ہم مترک رہ کے راؤنڈ دا کلوک آپریشنز ہوتے ہیں تو انشور کہ کوئی منڈی نہ لگے اور آخری چیز جو ہوتی ہے جو عید کے دن ہوتی ہے وہ پھر قربانی کے ریلیٹر جو صفائی ہوتی ہے وہ کرنا تو یہ بسیکلی تین مین ٹاسک ہوتے ہیں ظل انتظامیہ کے جو کہ اس لیڈنگ اپ ٹو عید الازع جس پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور اس میں آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس سارے انڈر دی لیڈرشپ آف ڈپٹی کمیشل لاہور کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقی تو فیڈبیک پبلک سے ملے گا اس سال کمپیر ٹو پریویس یئرز پبلک کا فیڈبیک پی ہے آپ خود بھی شہر میں گھم پھر رہے ہوں گے تو کافی حد تک کنٹرول ہے اور ابھی جو ہمارے عید سے دو دن پہلے رہ گئے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے اور انشاءاللہ امید رہے گی جس طرح ابھی تک پرفارم کریں اس طرح اس میں بھی کلیر رکھیں گے ایک چیز جس طرح سے آپ نے کہا کہ شہر میں چھوٹی منڈیاں ہیں یا جو کسائی وغیرہ خود سے ایک منڈی لگا لیتے ہیں وہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اچھا یہی چیزیں میں پچھلے دو تین سال سے سنتی آ رہی ہوں but every year I have witnessed so many of such منڈیز پورے لاہور میں میں ولنشیا میں رہتی ہوں میرے اپنے علاقے میں چار پانچ ایسی چھوٹی 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 منڈیاں لگی اور ہمیشہ لگتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلہ انتظامیہ کافی متحر رہے کیا ہے last time بھی اگر تو یہ چیز illegal ہے اور اس کے حوالے سے اگر کوئی چیز register کروائی جائے تو کبھی بھی کوئی action نہیں ہوا ابھی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ میرے ساتھ اس show کے بعد چلیں and you'll witness کہ وہاں پر کس طریقے سے جانوروں کو رکھا گیا ہے تو پھر اجازت تو ہے لوگ تو چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگا کر بیٹھے میں میں اس میں بالکل اس کو چیک کروالیں گے اور definitely ایسا ہے تو نہیں ہونا چاہیے اگر purchased animal ہے کوئی buying selling نہیں کر رہا that's a different case لیکن اگر اس میں active selling ہو رہی ہے that is illegal اور اس کے علاوہ یہ جوالی جو آپ نے identify کی ہیں یہ بھی اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی identify ہوتے ہیں تو اس کو ضرور جو ہے ہمارے notice میں جب لائے جاتا ہے inspection ہوتا ہے اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ شہریوں کی طرف سے باقی ہمارے جو public کے طرف سے ہمارے میڈیا کی طرف سے جو complaints آتی ہیں یہ تو ہمیں help کرتی ہیں کیونکہ آپ کے اس وقت اتنا mass quantum آتا ہے جانوروں کا لاہور شہر میں اور لاہور ہائی بہت کے آپ کی attention ہر جگہ نہیں ہو سکتی تھوڑی بہت اس میں کوتائیاں رہتی ہیں بہت ہم اس چیز کو welcome کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کوئی identify کرے تو ہم ضرور inspection لیں گے اور اس پہ بھی ضرور action لیا جائے گا بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا نا کہ اگر جانور رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہاں پر active buying and selling دونوں کام ہو رہے ہیں بٹ جو لوگ آپ کو complain کرنا چاہیں اس کا کیا طریقہ ہے اس میں آپ کے concern جو town offices ہیں وہ بھی available ہیں اس کے علاوہ deputy commissioner کے help line is available assistant commissioner کے offices بھی available اور آتے ہیں calls ہمیں کیونکہ یہ پیدا specific قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہماری teams on the go ہوتی ہیں روڈ پہ بھی ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو کہیں پہ اس طرح issue ہوتا ہے تو یہ throughout اس مہینے ہمارے پاس complaints آ رہی ہوتی ہیں انشاءاللہ جب اید کے بعد اس کے لیے نمبر وغیرہ آپ ہمارے اس platform سے لوگوں تک پہنچانا چاہیں ٹھیک ہے آپ کو میں جو deputy commissioner کا نمبر ہے وہ آپ کے channel کی طرح ہم کروا دیں گے میڈیا پہ بھی اس کے علاوہ جو assistant commissioner offices کے numbers ہیں پانچوں تسیلوں کے وہ بھی کر لیں گے سب سے important جو ہمارا corporation ہے اس کے نمبر بھی شیئر کر دیں گے widely through channels آپ کے channel کی طرح ابھی تک نہیں ہوا وہ بھی ہم کر دیں گے مقصد یہ ہی ہے کہ جتنے ہمیں complaints آئیں گی اتنا ہی ہم action لیں گے اور insure کریں گے کہ عوام کو اس چیز کا نقصان نہ ہو بلکل ٹھیک ہو گیا عبدالوحاب میں آپ سے جاننا چاہوں گی بعض جگہوں پر تو منڈیاں لگی ہیں چھوٹی منڈیاں جس کا میں نے ذکر بھی کیا جو کہ illegal ہیں وہ بھی لگی میں اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر آپ سڑکوں پر آج آ رہے ہیں آپ اپنے کام کا آج سے آ رہے ہیں آپ کو یا تو یہ منڈیاں نظر آ رہی ہوں گی اور یہاں پھر ایسے لوگ نظر آ رہے ہوں گے ایسے بیوپاری نظر آ رہے ہوں گے جو صبح کو جانور لے کر آتے ہیں اس کے بعد وہ کہاں سے آئے کہاں گئے ان میں سے کافی زیادہ تو نوصر باز بھی ہوتے ہیں وہ نہیں معلوم ہوتا تو ایسوں کے خلاف کیا کوئی ایکشن ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیوپاری اکیلا سڑک پہ چلتا پھرتا دکھائی دے رہا اور وہ کہیں پہ بھی کھڑا ہو کر اپنا جانور بیچ رہا ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی مکانزم آپ نے ہوتے دیکھا اس کے لیے جیسے کوئی روڈ پہ خودی ایک دو یا تین جانور لے کے پھرتا ہے تو بیسیکلی پبلک کے لیے بھی ہے کہ ایٹلیس ان سے جانور لیا جائے جس کا کوئی اتا بھتا بھی ہو کہ وہ ایک روڈ پہ لے کے پھر ہے آپ نے اس سے پرچیز کر لیا اور وہ چلا گیا اس کے بعد اس کا پھر کوئی طریقہ کار نہیں آپ اس کو ٹریز کیس طرح کریں گے نہ آپ کے ساتھ اس کی کوئی ہو ناو ہے تو اس لیے منڈیاں قائم کی جاتی ہیں تاکہ لوگ جس نے خریدنا جانور وہ منڈی میں آئے منڈی میں آکے وہاں پہ بیپاری بقاعدہ طور پر انتظامیہ کی زیرے نکرانی ہوتے جو منڈی کی انتظامی ہوتی ہے وہاں پہ بقاعدہ ایک پورا میکنیزم بنایا جاتا ہے تو ایک اچھا یہ ہوتا ہے کہ آج موویشی مڈی سے کیا جائے لیکن چونکہ لوگوں کو آسانی بھی چاہیے پبلک ہو جیسے مجھے بھی میری کوشش ہو کے مجھے گھر کے قریب ہی کوئی ایسا مل جائے بندہ جسے میں پرچیز کرلوں تو یہ سارا طریقہ کیا ہے اس کے خلاف crackdown بھی دیکھا ہم نے اور کل سگیاں سمیتھ جہاں پر موویشی مڈی قائم کی گئی تھی سیلز پر سیلز بھی بھی ہم نے دیکھا تو ایک اور چیز کے بیوپاریوں کی کیا کوئی شکایات ہیں یا ان کے کوئی concerns ہیں اس لگر تو وہ بھی بتائیے ہر سال ہی شکایت آتی ہیں اور اس بار بھی چونکہ میں مناوا کا وزیٹ کیا پر سو تو وہ پر بیوپاریوں نے بتایا کہ پانی کی کوئی انتظام نہیں تھا خود انہوں نے بارنگ کی خود انہوں نے اپنے ٹینٹ لگائے لائٹنگ خود کی جبکہ انتظامی جو مختلف جگوں پر سیل پوائنٹ ہے وہاں پر جو ان کو سٹالز لگا رہے ہیں اس کی مد میں ان سے بہت بھاری برکم جرمانہ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں زلعی انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں جو ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ بیسکلی شاہ پر کھانز جو مویشی منڈی ہے جو پورا سال لگتے اس کو ٹھیک بقیدہ دیا تا نیلامی ہوتی اس کی نیلامی میں وہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ جانور کے اوپر کتنا ٹیکس لگنا ہے پارکنگ کے لیے کیا فیس ہوگی اس کے لابہ چارہ اور ہر چیز کہ آپ نے فی جانور فی اتنی رکھ نہیں ہے اگر منڈی میں جانور لے کے آتا اپنا بیشنے کے لیے تو فی ادا کرے گا کیونکہ منڈی کی جگہ نہیں دیکھیں تیہ شدہ ایسی صاحب میں آپ کی چلی گئی ہے کہ شاید لوگ ڈسکرے جو دیکھیں منڈیاں لگتی ہیں فر فیس ایسی آف پبلک آپ ہم تو چاہیں کہ منڈی میں جتنا زیادہ رش آئے گا جتنا زیادہ لوگ آئیں گے منڈی میں پرچیزنگ ہوگی اتنی اچھی منڈی ریگولیٹی ہوگی مارکٹ ڈیمارڈ سیلنگ کا ایک بڑا اچھا نظام ہے اتنے ہی فیڈبیک بھی گزل انتظامیوں کو ملے اس طرح کی ایشیوز نہیں ہوں گے یہاں پر جو سات منڈیاں لگائی گئی ہیں اس تمام میں پانی کم کم زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ انٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کس منڈی پہ کہاں رش ہوگا سیونٹی پرسنٹ آپ کے بپاری شہر سے باہر آتے ہیں ساؤت پنجاب سے آتے ہیں نمبر ٹو وہاں پر تمام دیپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جس پر بپاری بھی فسیلیٹیٹ ہو منڈیاں ہماری ایکٹیو ہوں گی تو اسی طرح جس طرح وحاب صاحب نے بتایا باہر کے سیلنگ پوائنٹ ہے وہ بھی چینل میں کہ اگر آپ لوگ ایلیگل پوائنٹ سے نہیں خرید دیں گے تو اس ایلیگل پوائنٹ کا وہاں پر اگزسٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا شہر میں ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں ضرور ہماری طرح سے کھتائیاں ہوتی ہیں بھٹ میں آپ چینل کی طرح یہ demand کروں گا آپ آئیں ہماری کسی منڈی میں جائیں بائنگ سیلنگ کریں آپ جانور بھی سب سے اچھا ملے گا آپ ایک اچھی انوائرمنٹ میں ساری چیزیں ملیں گی پلس اس میں ہمیں بھی ہیلپ ہوگی کیونکہ جو illegal points لگتے ہیں چھ ان کا business نہیں ہوگا تو they won't have the need to stay there لیکن illegal points ہی جہاں ہم بار 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 بات کریں کچھ تم انہیں آپ کو ویلینشیا اور اس کے سراؤنگ دوسرا یہ کہ ایک عوام میں تاثر پایا جاتا ہے لیکن اچھا ٹھیک ہے اس حوالے سے تاثر پایا جاتا ہے کہ انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں انتظامیہ کے اور ان سے کچھ پیسیش سے لیتے ہیں اور وہ ان کو وہاں پر کام کرنے دیتے ہیں جو کیا جا رہا اس پر میں آپ سے جواب بھی لوں گی لیکن اب مجھے شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے ناظرین آپ سم ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے منڈیوں کی طرف تو ٹریفک ریگولیٹ کرنی ہوتی ہے ہمارے لائف سٹوک کا دیوارٹ مجھو ہوتا ہے جو ہر ایک جانور جو منڈی میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے اس کو سپری کرتا اس کو چیک کرتا ہے تاکہ خدا نہ خواظ کوئی ڈیزیز نہ ہو اور اس وقت آپ کی تمام منڈیوں میں ہیں سپیشلی جو بڑی منڈیاں ہیں وہاں پہ پہ پچاس زائد جانور ایک جگہ موجود ہے الحمدلللہ جو ہے لائف سٹوک والنس کو بلکل ہر ایک منڈی میں جو ہے ایک آپ کا کیمپ لگا ہے جس میں تمام ڈیپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا کورپریشن کا عملہ ہوتا ہے جو ایکٹیولی اس کی دیکھ بھال دیکھ رہو ہوتا ہے جو چھوڑ کر رہو ہوتا ہے ٹریفک پولیس موجود ہوتی ہے پولیس موجود ہوتی ہے ہمارا ریونیو فیلڈ سٹاف موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ریسکیو ون ون ٹو ٹو لائف سٹاک ہیلت واسا یہ تمام ڈیپارٹمنٹ ایک کی کیمپ میں موجود ہوتے ہیں جس سرہ کہ آپ نے تھوڑے پہلے ٹوپک ٹچ کیا کچھ پیسو کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو ہمارے ڈیپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں جب اتنے زیادہ آپ نے کھٹے کی ہوتے ہیں تو ایک تو پریزنس آف گورنمنٹ بھی ہوتی ہے پٹ یہ تمام ڈیپارٹمنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو نہیں پار ہوتی پلس اس کے بڑا کلیرلی دو تین ڈیپارٹمنٹ سی کمیٹی سی بنی ہیں ان کے کمپلین سیل ہر منڈی پہ لگا ہے جب اینی ٹائم بھوپاری آئے گا آپ جا کے کسی بھی منڈی کو خاموشی سے observe کریں تو آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا میکنیزم بنا ہے کسی جانور کوشی ہوتا ہے کسی کوش شکایت ہوتی کمپلین ریجسٹر پر کوئی آفیس ای سی سی جو وزیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کمپلین سیل دیکھتے ہیں کوئی فکٹیشیس کمپلین تو نہیں لکھی واقعی یہ کمپلین تھی اور یہ ریزولف ہوئی یا نہیں ایک اور چیز کے یہ کیسے میک شور کیا جاتا ہے جو مویشی منڈی میں جانور لایا جا رہا ہے وہ صحت پند ہے اور جو قریدار آرہے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی دھوکا نہ ہو کیونکہ ونس یو بائی سمتھنگ فرم مارکت جو سیلز پوائنٹ ہے وہاں سے اگر آپ چیز بائی کر رہے ہیں وچ سیلز پوائنٹ رہے گا تل دے اید جب تک ان کے بک نہیں جاتے یہ صحت من جانور کی شوریٹی مطلب مطلب آپ مطلب بڑا آپ نے اپنے 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 بیسی جو پرمیس ہوتا ہے ایک تو یہ کہ صحت من جانور وہاں سے ملے دوسرا یہ ہے جو اس مارکت ٹریٹ ہے جو رائٹ ٹریٹ ہے وہ ملے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جہاں تک ان کی چیکنگ کی بات ہے تو آپ کی لاہور کے تمام جو انٹری پوائنٹ پانچ ان پہ بھی لائف سٹوک کا لگا ہے تو جو جانور لاہور میں انٹر ہوتا ہے وہ وہاں چیک ہوتا ہے کمپلین ہوتی ہے پبلک کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوتا ہے پبلک جانور لے گئے اسے کچھ ہو جاتا وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پولیس والی بیٹھے ہوتے ہیں اور فوری اس کو بڑا سویفٹ جسٹس ملتا ہے میں بتاتا چلوں جو الڈی سٹی ایک اگزامپل جو میرے پاس آتی ہے فال کرتی ہے اس پر تقییب پچاس ساٹھ ہزار سے زیادہ جانور اس وقت بھی وہاں موجود ہے اور انشاءاللہ یہ تک یہاں پہ بڑی اچھی بائنگ سیلنگ ہوگی ابھی تک جتنی ون فائیف کی کمپلین چلی ہیں صرف دو مرسائیکل چوری ہونے کے واقعات ہوئے تھے اس پر بھی پولیس ایکٹری کام کرے ادروائز کوئی نوصربازی کا کوئی جانور کا کوئی ایک کمپلین بھی نہیں تو اس سے ہمیں بڑا اچھے فیڈویک مل جاتا ہے کہ سسٹم کام کر رہے اچھا ایک اور چیز جانور آپ لوگوں کے پاس ان منڈیوں میں آیا اور وہ صحت مند تھا بٹ وہاں آ کر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے وہاں پر کوئی سہولت موجود ہے بیوپاریوں کے لیے کہ وہ اپنے جانور کو چیک کروانے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو بیوپاری ہے راجنپور ڈی جی خان سے آیا ہے تو بیچار اپنا سب کچھ چھوڑ کے تو کہیں بھی اس طرح کوئی جانور کی کمپلین آتی ہے تو ہمارے پاس تمام میڈیسن موجود ہے ہمارے پاس ویٹس اچھے مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کیمپ سائٹ میں ہوتے ہیں کوئی بھی جانور لاسکتا ہے اور اس کے علاوہ پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں گاڑیوں کی جس طرح مقصد ہوتا اور ہر دن وہاں پہ پورا سٹاک بھی چیک ہوتا ہے تو کافی زیادہ مقدار میں بھوپاری ریلیف بھی مل رہا ہوتا ہے عبدالفحاب اس طرح آپ کا مختلف منڈیوں میں جانا ہوا ریٹ کیا چل رہے ہیں یہ سب کا سوال یہی ہوتا ہے کہ جانوروں کے ریٹ کیا ہے منڈی کتنی تیز ہے چڑی بھی ہے ہم ہمیشہ سنتے ہیں جانور بہت مہنگا مل رہا ہے لیکن اصل حقیقت آپ بتائیں جانور بات کریں تو ابھی اگر تین چار دن پہلے سے پندرہ دن منڈی لگے ہو چکے ہیں تو شروع سٹارٹنگ کے جو ریٹ تھے دے تو ہم جانور سیل آٹ کر دیں لیکن اس کے بعد منڈی کی ایک وقت پہ یہ آگئی کہ گھرمی اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں نے بائنگ کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے کہا جیسے موسم بہتر ہوگا تھوڑا سا پھر نکلیں گے اور عید کے قریب جانور خرید دیں بات کرے تو اسے پہلے منڈی توڑی سی ڈاؤن تھی بپاری کی کوشش تھی کیونکہ کسٹمر آر نہیں رہا تھا پرچیزر تھا کوئی نہیں تو ان کی کوشش تھی مناسب دے پیسے اس کو اپنا جانور بیچیں اور باقی اور خریدیں کیونکہ یہاں سے نہ صرف اگر اگر کوشش بتاؤوں جو بلکل ٹھیک ہو گیا ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کیونکہ ہیٹ ویو گرمی بہت جاتا ہے تو اس حوالے سے جانوروں کے لیے مویشی منڈیوں میں کوئی اقدامات کیے گئے ہیں جی بلکل ہم نے بورنگ کرا کے ہر منڈی میں اس کی کوانٹم کے حوالے پانی کے اندازامات کیا ہے جو فری جو ہوتی ہے جس میں کوئی آکے جانور کو بھی پانی پھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ واسا کی ہم نے گاڑیاں دیپیوٹ کر دی ہیں ہر منڈی میں وہ آتی ہیں اور وہ 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 کھڑی بھی ہوتی ہیں اور وہ وہ پر پیٹرولنگ بھی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ دو جو باؤزر ہیں واسا کے کلین ڈرنکن واتر کے ساتھ وہ آتے ہیں وہ use ہوتے ہیں پھر replenish ہونے کے لئے واپس جاتے ہیں اور اس طرح ہم نے میکنیزم کیا تا 5-6 بجے تک یہ رہتا ہے اس کے بعد جب گرمی کا ٹھوڑا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ایسی ہو جاتے بلکل ٹھیک ہو گیا تھانک یو سو مچ ایسی موڈل ٹاؤن ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے کوریسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے آج ساتھ زلحج ہے اور آج سے مناسق حج کا آغاز ہو جائے گا ہج کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے فضائل اور برکات کیا ہے اس پر آج ہم رہنمائی حاصل کریں گے میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں ریلیجنس سکولر ڈاکٹر وقاس جافر ڈاکٹر ساب مناسق حج کے ادائیگی کا آج سے آغاز ہو رہے سب سے پہلے ہم سب کی ہونا شروع ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی سعادت بکشے دیکھیں حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی زیارت کرنے کا ارادہ کرتے اور جیسے آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ آپ نے جسے سوال کیا کہ حج کی تین اقسام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ارادے کے اندر جو احرام باندھا ہے اس کے اندر آپ نے کیا نیت کی ہے یعنی ایک حج وہ ہے جس یعنی اس کی تقریباً تین قسمیں ہیں اور نمبر ایک جو ہے حج افراد اس کو کہتے ہیں حج فرد بھی کہتے ہیں یعنی وہ حج جب آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ نیت کرتے ہیں کہ صرف آپ نے حج ہی ادا کرنا ہے تو اس میں جو آپ مناسق ادا کرتے ہیں اور حج کو کمپلیٹ یہ تین قسمیں حج تم تو یہ ہے کہ جیسے عموماً ایشیا کے لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نیت کرتے ہیں احرام باندھتے ہیں اور سب سے پہلے جا کر وہ عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد وہ حلق کرواتے ہیں یعنی جو تینڈ جس کہتے ہیں وہ حج کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کے وہ حج بھی ادا کرتے ہیں اب اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ احرام کے اندر پابندیاں ہیں اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جب کہ آپ حج کے لئے جا رہے ہیں تو کہ آپ نے عورت کے اپنا میہ بیوی کا جو رشتہ ہوتا وہ آپ نے نہیں رکھنا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے فسو کا کسی قسم کا گناہ کوئی نافرمانی نہیں کرنی ولا جدہ اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا تو یہ حج کیے جو اندر جو آپ نے احرام باندھا ہوتا اس کی پابندیاں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جان بوجھ کر اپنے جسم کا ایک بال احرام کی حالت میں توڑ دیتے جان بوجھ کر کسی جسم کی حصے کا تو آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے جیسے حج شروع ہوتا تو حج کے دنوں میں احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ معاملہ ہوتے ہیں اس کو تمتو فائدہ ہو گیا کہ آپ دو عبادت جمع ہو گئی اور آپ نے فائدہ بھی اٹھا لیا اور عمرہ بھی ہو گیا سب سے مشکل جو حج ہے وہ حج قرآن ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے احرام باندھنے کے بعد آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے عمرہ کرنے کے بعد صحیح کرنے کے بعد آپ نے حلق نہیں کروانا اور آپ بال نکٹوانے اور احرام نہیں کھولنا آپ احرام کی حالت میں ہی احرام اس میں جو سب سے مشکل ٹاسک ہوتا وہ حج قرآن ہوتا ہے اور زیادہ جو ایفریکن لوگ ہیں جو ایفریکہ کے لوگ ہیں وہ حج قرآن ہی کرتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ دس دس پندرہ پندرہ دن تک ان کا احرام رہتا ہے اور وہ احرام کی حالت میں رہتے ہیں زیادہ مشکل کام ہوتا لیکن ہمارے یہاں پر زیادہ کیوں نہیں کرتے اس کے کمپلیکیشن کی وجہ سے آپ احتیاط کی ضرورت ہوتی اس لئے نہیں کرتے ایک اور چیز کہ حج کا احرام ظلحج کے مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے کیا شوال سے پہلے حج پہ سفر ہوتا ہے پہلے لوگ پیدل حج کرتے تھے یا مختلف سوار گھوڑے ہو گئے تو وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اس لئے جو لوگ وہاں سے نکلتے تھے تو آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانچ میکات مقرر کی ہیں جیسے آپ میکات میں داخل ہوتے ہیں تو فوراں ہی آپ نے احرام باندھنا ہے تو وہ تقریباً پچ پن کلومیٹر کوئی حرم سے رستا ہے کوئی سو کلومیٹر ہے کوئی دو سو کلومیٹر اس طرح کر کے مختلف ہیں تو جیسے آپ میکات کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے احرام باندھنا ضروری ہے ہمارا یلملم پاکستانی لوگ جاتے ہیں یلملم جیسے داخل ہوتے ہیں جب ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہم احرام باندھا ہوتا اکثر جیسے یلملم کی میکات آنے والی تو اعلان ہوتا ہے جہاز کے اندر آپ نیت کر لیں احرام کی حدود میں داخل ہونے تو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے جب آپ میکات میں داخل ہوں گے تین چار ماہ شوال کے بعد سے آپ آن ورڈ جو ہے اگر آپ پیدل جا رہے ہیں یا سواری پہ جا رہے ہیں تو وہ احرام آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں جیسے آپ اس حدود میں داخل ہوں گے تو پھر آپ احرام باندھ جہاز جب آپ نے حج کے لیے جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ سفر کرنا شروع کر باز وقات تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ معلوم ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے اس وقت کیونکہ آپ نے 20 پیدل حج کی ہے تو اس سال بھی جس دن واقع کر بلا اس سال بھی آپ ارادہ تھا کہ آپ نے حج کرنا ہے تو آپ سفر پہلے سے شروع کر دیتے تھے جیسے آپ محرم پہنچے تھے لیکن انہوں نے شروع اس سے پہلے آغاز کر دیا تھا تو یہ وہ معاملہ ہے کہ اس میں اللہ خود فرماتا کہ آپ ان کے مہینے معلوم ہیں جن کے اندر آپ نے حج کی نیت کرنی ہے وہ شوال ہے زکد ہے اور ذل حج اچھا ایک اور چیز کے حج حج قران کی اگر نیت کی ہو تو وہ بعد میں حج افراد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس کی نیت کی ہے اس لیے یہ تف جوب ہے اس لیے تو حج قران کرتے نہیں حج تمتو میں تو آپ کو فائدہ جتنے مرضی عمرے کر لیں آپ اجاز مقدس میں موجود ہیں آپ ایک عمرہ کریں حل کروائیں پھر دوسرا عمرہ کریں تیسرا عمرہ کریں جب تک حج تمتو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے جتنے مرضی عمرے کریں جتنے عمرے آپ کرنا چاہتے حج سے پہلے پہلے اگر آپ موجود ہیں وہاں کے لوکل لوگ بھی ہو گئے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ جتنے مرضی عمرے کریں اور حج کے مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنے ملک واپس چلا گیا تو کیا اس کا حج تمتو ہوگا حج تمتو ہوگا جو لوگ عمرہ کیا اور حج کیا دونوں کو علا کیا تو وہ حج تمتو ہی ہے نہیں حج کے مہینوں میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنے ملک واپس چلا گیا اس نے حج کیا ہی نہیں لیکن عمرہ کے بعد حج کیا اور اس کے بعد اپنے ملک واپس گیا تو وہ حج تمتو کسی دوسرے کی جانب سے اگر حج ادا کرنا ہو تو اس کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے کہا میرے والد کے ذمہ حج تھا اور وہ نہیں کر سکے تو کیا میں ان کی جگہ پہ حج کر سکتا ہے اگر آپ نے عمرہ کر لیا آپ جسمانی طور پہ اور مالی طور پہ استطاعت رکھتے ہیں کیونکہ صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے تو جو لوگ مالی طور پہ اور حضور اکرم نے فرمایا جس بندے کو کسی ظالم جابر حکمران نے نہ رکا ہو اور پھر بھی وہ حج کے لئے نہ آئے تو پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے اس کا ہمارے سر کوئی تعلق نہیں اتنے سخت الفاظ ہیں لہذا جس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ کیونکہ حج فرض ہے جس کے اوپر یہ فرض ہے جس مانی طور پر بھی حقوط رکھتا ہو اور وہ پیسوں کے حساب سے بھی اس کے پاس طاقت ہو تو پھر اس کے اوپر حاج زندگی میں ایک مرتبہ ضرور فرض ہے اور جس نے نہیں ادا کیا جو میرا سوال ہے کسی اور کا حاج ادا کہ اگر اس نے کوئی قرض دینا ہوتا تو آپ اپنی طرف سے ادا کرتی زائرہ والد صاحب کی طرف سے دیتی فرما یہ اللہ کا قرض ہے تو تم اس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت اس کی کرنی کہ میں حج اس کی طرف سے کر رہا ہوں مسائل طور پہ جو مرہومین ہیں ان کی طرف سے بھی آپ حاج کر سکتے ہیں جو زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ حاج کر سکتے ہیں یعنی آپ گئے ہیں کہ میں نے اور عمرے اسی طرح تواف کرنا ایک اور اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تواف کرنا لہٰذا عمرے سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے تواف کریں اچھا یہ کہ عیام حج میں نفل عمرہ کرنا کیا جائز ہے دیکھیں عمرہ ہوتا ہی نفل ہے عمرہ آپ کے پر واجب نہیں یہ سنت ہے تو جتنے بھی عمرے کرتے عمرہ کا معنی اور حج کا معنی صحیح ہوتی ہے اور جو تواف بیت اللہ ہوتا ہے اور حل کرواتے یہ جو پروسس ہے سارا یہ عمرہ کہلاتا ہے اور یہ ہم حج کے دنوں میں کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دونوں صحیح اور تواف بھی شامل ہو جاتا اس کے علاوہ دیگر مناسق بھی مزدلفہ میں جانا منا میں چیز تو یہ ہے کہ جو حاجی ہوتے نا ان کی میکسیمم تعداد جو مسافروں والی تو جو مسافر ہوتا اس پہ قربانی واجب ہی نہیں یہ جو ہمارے حاجی ہیں یہ میکسیمم وہاں پہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے تو آپ سوال کریں کہ ہمیں جو حکم ہوتا جب ہم واپس آرہ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک چٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ کی فلا وقت میں قربانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے حلق کروانا اور احرام کھول دینا تو جو ہمیں پرچی ملتی ہے جو جانور زبا ہو رہا ہوتا ہے وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوتی وہ ہمارا دم ہو رہا ہوتا کہ جو ہم نے احرام کی حالت میں مناسج کے حاج ادا کرتے ہوئے تو ہم تو اس کے قربانی کرتے ہیں ہاجی کے اوپر جو مسافر حاجی ہے اس کے اوپر قربانی واجی بھی نہیں وہ دو کام کرتا یا وہ دم کے لیے قربانی کرتا یا وہ شکرانے کے لیے یعنی جتنے بھی حاجی جو قربانی کرتے ہیں یا تو وہ دم دے رہے ہوتے ہیں یا شکرانے کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں یعنی جو ہم یہاں پر قربانی کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا اور پھر یہ ہے کہ برکے بات ایک بار پھر سے ہم آپ کو گوڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں کہ سیاست پر بات کریں گے اور اگر دیکھا جائے تو گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کی رہائش گا پر شہباز شریف صاحب کی آمد ہوئی جس کے بعد مختلف امور جو تھے وہ زیر غور آئے اس کے ساتھ ساتھ بجٹ پر بھی بات ہوئی کہنے کو تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی مولانا نے اپنے کنسرنز شہباز شریف صاحب تک پہنچ جائے لیکن جو ہمیں باتیں پہنچ جاتی ہیں یا میڈیا بتائی جاتی ہیں اس کے بارکس کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حکومت اس وقت خوف کا شکار ہے کہ اگر مولانا اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اکٹ ہو گیا تو حکومت مخالف کوئی متاثر کن تحریک چلائی جا سکتی ہے اور ایک ایسے وقت میں جب ابھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو حکومت جو ابھی اپنے پاؤوں پر کھڑی نہیں ہوئی اس کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں سو شہباز شریف صاحب کی مولانا فجل رحمان سے ملاقات ایک ایسے وقت میں جب مولانا کی بات چیز چل رہی میں آپ کی طرف آنگی ہمیں تو یہ پتا چلا کہ مولانا سے بجٹ کو لے کر بات ہوئی مولانا نے اپنے جو کنسرنز سے شہباز شریف صاحب تک پہنچ آئے اور جو میڈیا کے حوالے سے بات ہوتی ہیں لیکن اندر کھاتے کیا بات ہوئی میں چاہوں گی آپ ہمارے مسا کے جمہوریت مسا کے معیشت آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ہماری لیڈرشپ نے پہلے بھی کیا اور اب بھی ہم اسی تسلسل سے آگے بڑھ رہے ہیں بلانا صاحب کے ساتھ ہماری بڑی لانگ سٹینڈنگ ایک پارٹنرشپ رہی ہے ریلیشنشپ رہی ہے وہ پی ڈی ایم کے جب ہماری حکومت کے دور میں ہمارے پوری مومنٹ کے سربراہ تھے اور ان کو جب بھی عزت ملی ہے وہ انہی پارٹیز نے دی ہے اور جب بھی ان کی پگڑی اچھا لی گئی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کس طرف سے ہوئی اور کس طرح سے ان کو ڈیزل کے لکھاباد سے نوازا جاتا تھا ہر جلسے میں اور لوگوں کو بھی اکسایا جاتا تھا کہ ان کا مزاق اڑھائیں تو یہ تو سب کے سامنے ہیں تو اب اگر شہباز شریف گئے ہیں ان سے ملنے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اگر وہ نراز ہیں تو ان کے تحفظات دور کرنا جو ہے جائز بات ہے کہ جائیں پی سلسل جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم بیتری کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو بہتر ہے کہ سب اکٹھے ملکے بیٹھیں اور پاکستان کی معیشت کے مطلق پاکستان کے لوگوں کے مطلق سوچیں یہ بلاقات پاکستان تحریک انصاف پر بڑی گناہ گزری ہوگی دیکھیں ان کے اپنے جو معاملات ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو ان کا پاسٹ ہسٹری ہے وہ اس دگر پر دوبارہ نہ چل پڑے کیونکہ وہ تو نہ ریاست کو منظور ہے نہ حکومت کو منظور ہے کیونکہ وہ پاکستان کے انٹریسٹ کے خلاف ہے کوئی بھی جو جلاو گھراؤ توڑ ملاقات کیونکہ آپ کے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مولانا سے کیا اس لئے ملاقات ہوئی جس طرح رانا تو پھر اب ان کے مطالبات پھر مان کیونکہ نہیں لیے جاتے دیکھیں کچھ ان کے ایسے مطالبات تھے ان کو بڑی شدید خواہش تھی صدر بننے کی اور شاید کمٹمنٹ بھی کی ہو پارٹیز نے ان کے ساتھ لیکن جب الیکشن کے بعد نمبر بھی تو چاہیے ہوتے اگر آپ کے پاس اسیمبلی میں نمبر ہی کوئی نہیں آئے اب اپنی آبائی ہلکے سے بھی ہار گئے تو ظاہر ہے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس زیادہ نمبر ہیں وہ پھر ہا بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے شاید ان کی وہ خواہش نہ پور اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پروٹیسٹ تو کل کی ملاقات شہباز شریف صاحب پاکستان تریقین صاحب اس سے کتنی خوف زدہ آپ کتنے خوف زدہ ہوئے ہیں کہ مولانا کہیں ادھر ہی نہ بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مسلم رحمہ آپ کا دیکھئے یہ تو اس ٹائم مولانا فضل رحمان صاحب بتا سکتے وہ کتنے انپریڈکٹیبل ہیں یا ان کے بارے میں جو ایک لوگ کو کبھی پی ٹی آئی کے طرف ٹیلٹ ہو جاتے ہیں کبھی پی ایم ایلین کی طرف ٹیلٹ ہو جاتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کی طرف ٹیلٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کی اپنی جو پرسنیلٹی ہے میرے خیال میں وہ بھی ڈاؤٹیڈ ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک پولیٹیشن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ کسی کے ساتھ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہو بٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا میاں شباہ شریف سے کل کی ملاقات ہمیں کیا ہمارے اوپر کیا گزر ہمارے اوپر کچھ نہیں گزر رہی آپ کو برا لگا ہے تھوڑا سا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیدر سلے جاتے ہیں برا نہیں برا تو ان کو لگنا چاہیے جن کے پاس وہ پہلے گئے تھے اور ابھی وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ معیشت کی بحالی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ایکنومک جو ہمارے کرایسیز ہے پاکستان اس کی بات کرنے کے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے تو مولانا ایکنومک کرایسیز والی بات ان کیسے کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی ڈھر نہیں ہے کسی پارٹی کو پی ای ملین کو پیپلز پارٹی تو ان کو لفٹ بھی نہیں کرواتی پیپلز پارٹی کے جو چیئرمن اور کو چیئرمن جو ان کو جس طرح کو ان کی ممیز بناتے رہے ہیں یا ان کا کرتے رہے ہیں لیکن اس طرح پہ اس ہفتے کی بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان تریقین صاحب مولانا سے ملے گی تو وہ پہلے شباز شریف صاحب پہنچ گئے تو برا تو تھوڑا بہت لگائی بلکل نہیں بلکل ہمارا یہ نہیں کہ کوئی پہلے پہنچ جائے کوئی بعد میں پہنچ جائے اسد کیسر صاحب ان سے آف این آن ملتے رہے ہیں محمود خان اچھکزئی صاحب ان سے ملتے رہے ہیں محمود خان اچھکزئی صاحب جو خان صاحب نے دو تین دن پہلے جو بات کی کہ ہم لوگ ڈائلوگ کے لئے ڈائلوگ پروسس محمود خان اچھکزئی صاحب کی ان کی نگرانی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لئے حصہ بنا چاہ رہے ہیں بٹ اب اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا یہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمن کی طرف سے کوئی اس ڈائلوگ پروسس میں انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم اس ڈائلوگ پروسس کا ہم لوگ حصہ نہیں بنیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یا محمود خانچکزئی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ایسا کوئی ان کی طرف سے کوئی کوئی پریس ریلیز نہیں ہے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے اگر میاں شباز شیف صاحب ملیں آپ کے ساتھ بھی تو ابھی تک دیکھیں نا کوئی رسمی طور پر بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ہے دیکھیں یہ ان کا مولانا صاحب کا رائٹ ہے وہ رائٹ پر بیٹھیں لیفٹ پر بیٹھیں نگوسییشن کا ڈائلوگ پروسس کا حصہ بنیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھتے ہم لوگ تو اگر ڈائلوگ پروسس کی بات کر رہے ہیں تو محمود خانچکزئی صاحب کے کہنے کے اوپر میں اُس دن پروگرم میں کہا کہ ان کی بڑی شدید خواہش ہے کیونکہ مولانا فضل رحمان ان کے ساتھ ان کے علائی ہیں ان کی ایک خواہش تھی اس کا اکارڈنگلی اگر ہو رہے تو اگر آپ یہ ڈیمیج کرتے ہیں اس پروسس کو مولانا فضل رحمان صاحب جو مجھے نہیں امید کہ یہ کریں گے کیونکہ ان کی جتنی ریزرویشن اس جو کولیشن گورنمنٹ جو ٹریری بینجز کے ساتھ اس ٹائم ہیں ان کو بنا دیں پریزیڈنٹ و پاکستان جس طرح ابھی کاردر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں بنا دیں ان کا پریزیڈنٹ وہ آپ کے پاس آج ہے آپ کے پاس کیا ہم طالبہ لے کے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ابھی جس طرح آپ نے خود کہا کہ ابھی کوئی ایسا رسمی اعلان نہیں ہے کہ ہمارے الائز ہیں وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اپوزیشن بینجز کے اوپر ہیں اچھاک جیسہ بھی اپوزیشن بینجز کے اوپر ہیں اور بھی لوگ اپوزیشن بینجز میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح یہ وہ اکولیشن نہیں ہے ان کا کہ وہ ہمارے جو ہماری جو پالیسیز ہیں یا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے ایکارڈنگ نہیں چلیں یا اچھاک جیسہ بھی صاحب کا یہ ہر ایک کا اپنا ہی پائنٹ آئیو ہے مولانا ادھر بیٹھیں یا ادھر بیٹھیں وہ تو کہہ رہے ہیں یعنی شہباز شریف صاحب کی ملاقات وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں اس چیز سے پڑھا وہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ غیر فطری اتحاد ہے نا تو ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ بیل سرے نہیں چڑے گی ابھی اتحاد نہیں ہوا کوشش ہو رہی ہے ہو بھی جائے نہ بھی ہوئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بہتر ہے کہ بجٹ کی بات کر لیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت اچھا نہیں لیکن دیکھیں آپ کو کیا مولانا فنسل ریمان کی ضرورت ہے لیکن ہم نے تو ہمیشہ ہمیشہ ان کو عزت دی ہے ان کو جب بھی عزت ملی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ملی ہے کبھی کسی نے ان کو کسی القاب سے نہیں اس طرح سے ان کی پگڑی اچھا لی یا ان کی بیستی کی نہیں نہیں دیکھیں عزت اپنی جگہ لیکن سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کل ملاقات کی تو آپ کو لگتا ہے یہ ایسے ہی ہو گئی اس کے بیچے ان کا کوئی مفاد نہیں ہوگا سیاسی مفاد کوئی نہیں ہوگا شہباز شریف صاحب سے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت ان کی پوری تر توجہ معیشت کی بحالی پہ ہیں لیکن ان کی سیاست کی طرف بھی ہے معیشت کی بحالی کے لیے وہ مولانا سے نہیں ملے آپ کو لگتا ہے معیشت کی بحالی کے لیے مولانا سے ملے گئے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ سڑکوں پہ نکلیں سڑکوں کو بلوک کریں پولیٹیکل ایک قسم سے آپ انسٹیبیلٹی پیدا کریں ملک میں حالات انتشار کی طرف آپ لے کے جائیں تو معیشت تو نہیں اس میں صحیح ہو سکتی معیشت کے لیے تو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے ایک پیس فول انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے سٹیبیلٹی چاہیے ہوتی ہے تو پی ایم جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات ہمارے بالکل صحیح رہیں معیشت پہ ہماری کوئی نیگٹیو امپیکٹ نہ آئے کسی بھی قسم کا اور اس کے لیے اگر ملانا صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہی پتا ہے کہ ان کے پاس سٹریٹ پار تو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سٹریٹ پار ایک پوزیٹیف طریقے سے استعمال ہو اور ان کو ایک گمراہ نہ گمراہ کن طریقے سے نہ استعمال کیا جائے کہ وہ پاکستان کو اس وقت ایک غیر مستحکم ایک موڈ میں لے جائیں اچھا بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کل وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے مبارک دی ہے آپ کو بھی مبارک دی ہے کہ بجٹ کی صورت میں بڑا توفہ ملا ہے پنجاب کے عوام کو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کیا مبارک قبول کرتے ہیں خوش ہیں بجٹ سے آپ دیکھئے جب آپ کسیز کی مبارک بات آپ نے تو ہماری فیڈل گورنمنٹ نے تو اور جو باقی ریسپیکٹیو جو ہماری پروینسیز ہیں پنجاب ہے یہ سندھ کا بھی آ جا رہا انہوں نے تو صرف ایک عام آدمی کے نا سانس پر ٹیکس لگانا باقی رہ گیا آپ نے کیا کیا نچنے طبقے سے لے کہ جو ایک بندہ تنخواہ دار آدمی ہے اس کی چاہے وہ فرس گریڈ کا یا سیونٹین گریڈ کا سکسٹین گریڈ تاکہ اوپر آپ نے پھر ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دی ہے بلکل ہوگا بلکل ہر دفعہ ہوتا ہے دیکھیں ہر دفعہ ہی پنجاب کی تاریخ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کی تاریخ کا ہر دفعہ ہی بڑا بجٹ آتا آج سندھ کا بجٹ آئے گا دو تاریخ کا بڑا بجٹ آئے گا دیکھیں جیسے ہی فیڈرل کا بجٹ اوپر جائے گا تو NFC ایوارڈ کے ادھر ان کو پیسہ زیادہ ملنا ہوتا پروینسیز کو اسی کے اکارڈنگلی اسی ڈومین میں رہتے ہوئے ان لوگ انہیں بجٹ اپنا فریم کرنا ہوتا ہے اگر دیکھیں آپ نے آپ دیتے آپ تین سو یا دو سو بجلی یونٹ کی آپ نے بات کی آپ فری دیتے بڑی خوشی کے بات تھی آپ کرتے آپ بات کرتی تھی کہ جی میں تو سو یونٹ تک بجلی استعمال کریں گے ان کو سولر پینل مفت دے رہے ہیں دیکھیں سولر پینل کی بات دیتی آپ نے بجلی فری دینے کی بات کی تھی دو سو یونٹ کی بات کرتے ہیں آپ اپنے جو اپنی جو سٹیٹمنٹ صاحب نے دیو ہی ہے اچھی منسل پنجاب صاحبہ نے ان کو اونر کرتی اور جو سولر پینل کی بات کریں آپ کو لگتا ہے اونسل پینل کی ضرورت ہی سو یونٹ اس کو سولر پینل کی ضرورت ہوگی یہ لوجیکل ہی اگر ہم بات کریں روما پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک بھی کوئی اضافی ٹیکس پنجاب کے بجٹ میں نہیں لگایا اگر انہوں نے کہا نا کہ ٹیکس ہے یہ کر دیا وہ کر دیا پنجاب میں تو کوئی ٹیکس لگائی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ پہلے میں جتنا ٹیکس دیتی تھی اب مجھے اس سے ڈبل دینا پڑے گا سیلری میری اتنی کی اتنی ہے لیکن آپ کے دیکھیں یہ پنجاب کے لیول کی بات نہیں ہو رہی یہ تو فیڈرل کی آبار فیڈرل گورمنٹ شہر کسی اور کی ہے یہ تو پنجاب کی بات کر رہے ہیں میں فیڈرل کی بات پہلے کر رہا فیڈرل کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں پنجابی پیٹرول تو ڈھلواتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے آپ کو پتہ ہے کتنا ہے 9.5% آپ کو پتہ ہے کہ جو باقی ممالک آپ کو نظر آتے ہیں جو ترقی آفتار جن کو آپ کہتی ہیں ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 80 to 90% آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ملک چل سکتا ہے ٹیکس کے بغیر ہمارے تو یہ ٹیکس دینے کا کچھر نہیں ہے یہ تو دین ہے کہ جو ٹیکس دینے ہیں آپ انہی پر مزید ٹیکس جو ہیں وہ لگائی جائیں بجائے اس کے کہ آپ نئے لوگوں کو ٹیکس نیک میں لائیں آپ لوگ تاجروں پر ٹیکس نہیں لگاتے ہیں آپ لوگ بزنس پر ایمین پر نہیں لگاتے جو لوگ میرے جیسا بندہ اور میں اس چیز پر بڑی مطلب افنڈ ہوں کہ مطلب میری تنخواہ اتنی کے اتنی ہے پہلے پچھلے سال بھی ٹیکس زیادہ کیا گیا اب پھر کر دیا گیا اور یہ جو تاجر ہیں جو اتنا ہی تنا کماتے ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں آپ کا تحفظات اس لیے صحیح ہیں کیونکہ اگر ٹیکس بڑا ہے سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی پچیس فیصد تنخواہ بھی بڑی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی یہ گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا کہ آپ کی تنخواہیں بھی اسی ریشیو کے مطابق پڑے ہیں جتنا آپ کا ٹیکس بڑا ہے یہ انشور کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو اور یہ میں نے آج کیسے کریں گے کریں گے نا یہ ہوتا ہے جس طرح میں اب سکول میں جب پڑھاتی تھی ٹیک ہے تو جب ٹیکس بڑھتے تھے تو وہ ساتھ ہی وہ کہہ دیتے تھے کہ جی یہ ان کی سیلوریز بڑھیں گی وہ بھی بڑھ جاتی تھی اگر مزدوروں کی بات کریں تو ان کی جو منیمم ویج ہونی چاہیے ان کو تو وہ نہیں ملتی نہیں دوسرے آپ پلیز دیکھیں کہ نون فائلرز کے لیے کتنی اس بجٹ میں اس سختی اب آنے والی ہے ان کو ہر طریقے سے فائلر بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی وہ تو ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے اب تو ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے یہ جو تاجر ہیں بلکل آپ صحیح کریں کوئی تاجر ٹیکس دینے کو تیار نہیں کوئی ریٹیلر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں اور آپ کو بتا ہے سیونٹی پسینٹ انڈاکیومنٹڈ ایکانومی ہے آپ کی پاکستان کی کماتے ہیں ہزاروں یہ کروڑوں کماتے ہیں ایک دھیلے کا ٹیکس نہیں دیتے مطلب ہے کہ جو ایف بی آر میں جو ٹیکس انسپیکٹر ہے اس کی جیب تو وہ گرم کر دیں گے لیکن حکومت کو ایک ٹکہ نہیں دیں گے تو حکومت کے پاس تو ٹیکس ریونیو ہے ہی نہیں جب ٹیکس ریونیو نہیں کلیکٹ ہوتا یہ تو نہیں نا کہ آپ تنخواہدار طبقے کو جو آپ کے نیک میں ہے آپ ان پر مزید ٹیکس لگائی جائیں تو جو ہے اس کے مطابق تو سیلریز بھی انہینس ہوئی ہیں لیکن باقی بھی جو جتنے جو شعبہ جات ہیں چلی ہمارے ساتھ ویسے جہاں پر جو ٹیکسز ہیں ان کو براد بیس کرنے کی پوری کوشش کی جارہی ہے زفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ میں آپ سے جانا چاہوں گی یہ بجٹ کس طرح کا آیا ہے فیڈرل کا بھی اور پنجاب کا بھی کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے یا آئی ایم ایف دوست بجٹ ہے آئی ایم ایف دوست بجٹ ہے عوام کا بجٹ نہیں ہے آئی ایم ایف میں ان کو انسکشنز دے دی تھی کہ بھئی دیکھو ابھی تو آپ نون فائلر سے کچھ کرنے نہیں سکتے ان پر سختیاں کرو لیکن وہ ہاتھ میں آتے نہیں ہیں تو جو ہاتھ میں ہیں جو سیلریٹ پرسن ان کو ان کے اوپر بوجھ زیادہ دالو اور جو کوپریٹ ٹیکس ہے اس پر زیادہ بوجھ دالو اور جو جو پہلے سے بھر بھر رہے ہیں وہ ہاتھ میں آ چکے ہیں فائلر تو ان پر ہی زیادہ ڈالیں کیونکہ ابھی آپ کے پاس کلیکشن ہے نہیں اور کئی چینل اوپر میں ہوتا ہوں تو میں کو کسی نے پوچھا کہ اس لاس بجٹ میں کہ اس بجٹ سے کون خوش ہوا ہوگا تو میں نے کہا سب سے زیادہ نون فائلرز خوش ہوتے ہیں کہ ان کو پروائی نہیں ہوتی کہ کون سے ان کے پیسے کہیں ہسپیٹل میں لگ رہے ہیں یا سکول میں لگ رہے ہیں ڈیفنس کے لگ رہے ہیں ڈیٹ سرویسنگ میں لگ رہے ہیں وہ ان کو پروائی نہیں ہے وہ آپ نے یہ جو کار ابھی ایک پہ میڈم کہہ رہی تھی سم بند کرنے کی کوشش کی وہ کورٹ میں چلے گئے سم نہیں بند کر سکتے اور یہ جو ٹرائولنگ کا بھی ریسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہے یہ پورن کورٹ اس کے سٹے دے دے گی ان کو کہ رائٹ آف یعنی جو ان کی بیسک رائٹس ہیں وہ ہرٹ ہو جائیں گے تو وہ جو ہیں اس میں ان کو ریلک میں جائے اس میں بھی اگران کی رہنمہ ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ بجٹ کے یہ ٹیکسز کے بغیر جو ہے ملک نہیں چل سکتا تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن یہ ملک میں یہ فنونا ہے کہ سپیشلی جو ہائی اینڈ کے ہیں منسٹر ذمہ دار بیورکرین وہ تو درائن ورمز میں بیٹھ کر یہ بریک کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے زفا ٹیکس نے نہیں پھرائے یعنی وہ ایک قسم کی ایگو کیک ہو گئی ہے جو ٹیکس نہیں بھرتے ہیں تو وہ تو یہاں کا فنونا ہے ہم بلکل پارٹیشن کے فوراں بات سے ہی یہ فنونا دیکھ رہے ہیں جبکہ دوسری سائل انڈیا انہیں ٹیکس ریجیم بہت سٹرانگ کیوئی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ بڑے بڑے سٹار سوپر سٹار ایکٹر ان کے گھروں پر ریڈے پڑتی تھی کہ بھئی انہوں نے کہاں بلک کا پیسہ چھپایا ہوا ہے وہ بلکل صحیح کہہ رہی تھی کہ بھئی سیونٹی پرسنٹ انڈاکیمنٹیڈ ہے آپ کا روپی بلک میں مینی چل رہا ہے آپ ملک ہے نا دو حصوں میں چل رہا ہے ایک ایریا ہے جیسے سٹاک ایکشینج اور جو کوپریٹ سیکٹر ہے اس کو آپ بلکل امریکن سٹائل میں چلا رہے ہیں ٹرانسپیرنڈ ڈیجیٹلائز اور دوسری طرف جو ہے ملک ہے بلکل ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے عزمان صاحبہ ایک طرف مہنگائی کی اگر ہم بات کریں اور دوسری طرف تنخواہوں میں مہنگائی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اضافہ نہیں ہے اور تیسری طرف آپ نے بجٹ میں تنخواہ دار تبکے پر مزید ٹیکس آئیت کر دیا ہے اس کی کیا ویسے لوجک کیا بنتی ہے تنخواہ دار تبکے پر ہی زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا دیکھیں پہلی بات تو آپ کی تھوڑا سا آپ زیادتی کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 29 منس میں 38 پرسنٹ سے جو مہنگائی ہے اس کا آ گیا ہے 11 فیصد پہ آ گیا ہے اچھا یہ تو یہ تو مان جائیں یہ مان جائیں آپ کی آپ کی گیس سے لے جب خریدار ہی نہیں ہے مارکٹ میں تو آپ کا خیال ہے کہ لوگوں نے روٹی کھانی بند کر دی ہے ایک روٹی جو 20 روپے کی تھی آج آپ کو 13-14 روپے کی مانگ رہا ہے تو پھر آپ کی بھول گئی ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے سب سے زیادہ ضروری اس کے لیے روٹی ہوتی ہے پھر اس کا جو کوکنگ آئل ہے اس میں بہت قیمت کم ہوئی مرگی میں کم ہوئی آپ کا ٹیماتر کی قیمت 50 روپے آپ کو کلیو مل رہے ہیں آپ کے پیاز میں کمی ہوئی آپ کی LPG میں کمی ہوئی کس چیز میں نہیں کمی ہوئی روٹی آپ لوگوں نے سستی کیا کسانوں کا کیا کیا دیکھیں بات سریعی ہے کہ جو جائز بات ہے وہ آپ کریں یہ آپ کی بات جائز ہے کہ اگر گورنٹ کی سیلریز 25 فیصد بڑھ گئی ہیں تو ٹھیک ہے ان کا اضافی ٹیکس بڑھ گیا تو ان کے اوپر بوجھ ان کو نہیں محسوس ہوگا لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر ہے ان کی اگر ٹیکس بڑھایا گیا ہے سیلری کلاس کا تو لازم ہے کہ ان کی بھی تنخواہیں بڑھیں اور اس کے لیے گورنٹ کو کوئی نہ کوئی بڑا سٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا بلکہ ٹھیک اچھا ایک طرف مولانا سے ملاقات وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں دوسری طرف پیپلز پارٹی آپ سے خاصی ناراض ہے کچھ چیزوں کو لے کر بجٹ کو لے کر جو ڈیفرمیشن کیس ہے اس کو لے کر تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف مولانا کو مناتے رہیں اور دوسری طرف زرداری صاحب ناراض ہو جائے نہیں جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے ہماری ارتحادی ہے ان کے ساتھ ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں کچھ میرے خیال میں جو شہری رحمان کو میں سن رہی تھی کچھ ڈیویلیپنٹ فنڈز وہ چاہ رہے تھے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ان کو ملنے چاہیے ان کو نہیں ملے دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں حصے داری کریں ذمہ داری یہ کٹھی لیں ابھی دیکھیں نا کیابنٹ میں تو وہ ہے نہیں ہمارے ساتھ ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ بیٹھیں آئیں اپنی پالیسیز ہمارے ساتھ جو ہے مل کے ہم بنائیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ میں آپ نے ہمیں کیوں نہیں کنسلٹ کیا آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ تو ہم کنسلٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ تیتر بٹیر تو ہو نہیں سکتا یا تو ہمارے ساتھ آئیں پوری ذمہ داری لے لیں اور ہر چیز ہمارے ساتھ بیٹھ کے بٹی صاحب کیا کہنا جائیں گے ایک آخری کومنٹ آپ کی طرح سے دیکھیں ان کے تو اتحادی ان کے ساتھ ناراض ہیں دیکھیں یہ بجٹ جو ہے نا آپ نے آج فاتہ کے اوپر بھی لگا دیا آپ نے آج پاتہ کے اوپر بھی لگا دیا جہاں بجٹ فری جو ایریاز تھے آج آپ نے آٹو انڈسٹری سے لے کے پروپٹی کا جو بزنس تھا اس سے لے کے آپ نے ایک تنخواہ در طبقے تک لے کے جی ایس ٹی آپ لوگوں نے بڑھا دیا گیا اس کے راوہ آپ لوگوں نے ذرات کے لیے کیا کیا ہے کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی کہ جو ایری کلچلیسٹ ہمارے اس ملک ہے جو چھوٹا کسان ہے اس کے لیے کچھ آپ پالیسیز لے کے آتے وہ تو بیچارہ پہلے گندوں میں پس کیا اب آگے آکے چاول میں پس جائے گا اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں مولانا کو رازی کیسے کریں گے ایک آخری بات بتائیں کیونکہ ابھی تک تو آپ آپ میری بات سولیں آپ اس ٹائم بات میں بولی جیگا آپ مولانا صاحب کو دیکھیں مولانا صاحب اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خوش کرنے کی بات وہ ابھی اپوزیشن میں ہم لوگ اپوزیشن میں ان کا کام ہے ادھر بیٹھنے ہیں لیٹھ بیٹھنے ہیں تو آپ تو ٹوٹ رہی ہے کس بات ہم مولانا کو رہی کریں گے دیکھیں ہماری کوئی ایسی ان کی ذات سے لے کہ ہماری کوئی توقعات دیں گے وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں ہم نے پہلے بھی ان کو ویلکم کیا آپ کو نہیں لگتا مولانا ویکرڈ کے دونہ طرف کیل رہا ہے جہاں سے زیادہ اچھی پیش تک کھائی گی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے ہم نے پہلے بھی ان کو ویلکم کیا اب دوبارہ بھی کریں گے یہ ان کے پاس اپنی ہے مولانا کے بغیر پاکستان تحریکی انصاف کی ورث کیا ہے پاکستان کی دنی سب کے بغیر پاکستان تحریکی انصاف کی ورث انصاف کی بغیر بہت اچھی ہے دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ deze پر مولانا کا کیا رول ہے یہ ہمیں damage کرتے ہیں گئر بہت اچھی ہے تو مولانا کو کیوں ساتھ میلائے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جو اپوزیشن ہم لوگ رول پلے کر رہے تو وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرائری بینچز کے لیے رول نہیں پلے کر رہے اگر ان کا دل ہے ٹرائری بینچز پر جانا تو سو بس ملا جائیں خیالات مشترک ہیں بہت شکریہ ہمارے سے تویس بٹی اور عظمہ کاردار صاحبہ موجود تھی ویوز ابھی ایک بریک آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد